پاکستانی فیملی ریکشن کیسے ہیں آپ سا میرا نوجات ہے رام اندر ادھگھٹن کی رات کو رام اندر کے نظارے دیکھ کر پوری دنیا ہو گئی ہے رام اندر کی رات کے نظارے دیکھیں ویڈیو واج کرتے میرے بھائی تابی پتہ چلے گا کہ رات کا نظارہ کیا تھا ہاں وہی نا ہے تو جلدی زبا تو بھائیتا مو دیجی تھے اور لکھو لوگ تھا لیکن جب آپ رات کا کیا سین نکل کر رہا ہے تو کڑا آن کرتے ہیں ہزاروں سے ادھیک سنکھیاں ملو نمشہ میتر بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری چینل پر اور آج میں آپ کو پھر دے ایک نئی ایودھیا کی جو نئی اور پہلی ڈیپوچسو کی کہانی آپ کو اس اپنے ویڈیو کی ماجہم سے بتاؤں گا اور بتاؤں گا یہ کہ کس پرکار سے ایودھیا اپنی پہلی نئی دیوالی منا رہی ہے تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہاں ویڈیو میں آگے اند تک بنے رہیے گا تب ہی آپ کو پورا مزا آنے والا ہے میتروں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کیونکہ اس پرکار سے 22 تاریخی جو پہلی رات ہے جب پران پرتشتہ کے پاس شاترام نل اپنے بھومی مندر میں براج بان ہوئے ہیں اور یہی استطی ہے اس سمیں ایودھیا کے جنرم بھومی پت کی جہاں سے مندر کا جو مین مکھی مارگ ہے وہ آرم ہوتا ہے میتروں یہ دیکھئے کتنی بھیانک بھیڑ ہے اس سوے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ہجاروں سے ادھیک سنکھیاں میں لوگ آپ کو یہاں پر شرطھالوں کی بھیڑ کے روپ میں دکھ جائے گی جو کی اپرے آپ میں عدبوت چار اور پٹاکوں کی جو کی دھونی سنائیں دے رہی ہے گھر گھر میں دیئے جل رہے ہیں اور ساج سجاوٹ کا جو درش ہے وہ آپ کو یہاں پر جو جنرم بھومی پت وہ دکھے گا ساتھ ہوئی آپ کو یہاں پر پھگوہ دھوج بھی جو لوگ ہیں جو کی اس کو پہرا رہے ہیں آپ کو چار اور یہی درش آیو دھیا کا اس سمیں ملنے والا ہے تو بنے رہی ہے گا ویڈیو پہ میں آپ کو بہت زیادہ آگے کی جانگاری دیگنے والا ہوں اور بہت کچھ دکھانے والا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں میں تو دیکھیں کہ اس پرکار سے دیپ جلانے کا کرم چالو ہے لوگ اپنے گھر اپنے دکان اپنے بالکنی باراندوں کو کس پرکار سے دیوں سے سجا رہے ہیں کیونکہ رام آ چکے ہیں اور انہی کی پانچ سو ورشوں بسچات جو ایک اتنی بڑی جو ونواستی وہ پور ہوئی ہے اور اب یہاں دیوالی منائی جا رہی ہے ایوڈیا میں مٹرو یہاں پہ جو مہاول ہے جو واتا وارل ہے جو اسٹھتی ہے اس کی ویاکیا نہیں کی جا سکتی یہ بھیڑا کو کبھی نہیں دیکھ لے کوئی مین لے گی جس پرکار سے یہاں پر جو اتصا ہے لوگ دیئے جلا رہے ہیں آپ دیکھئے کس پرکار سے لوگ بیچ روڈ پر دیئے جلا رہے ہیں اور جو بھگوان ہے ان کی جو خوشی میں ان کے آگمن کے خوشی میں کیا اتصا ہے مرکوان ہے مرکوان ہے ہم تو خوشی میں کہ موٹی دی رہے ہیں تو موٹ بند ہے جو تو ہلے کے ہوئی ہاں 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 یہ چیز ہم نے اسر پر ہلے بیپ دیگر ہے ہاں یہ ہوگیا ہاں 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 기다� Lee سنر ہاں 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 سو ہاں 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 ہم میں پہنچنے والا ہوتا چوکی اور جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ بھی دیکھ رہا ہے جو کی انٹرنیشنل ایئر پورٹ آدھی کا جو سائنیش ہے اور یہاں پر چار اطور فیتری بھٹی میں سنگیت اور جو 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 جڑ سرارتی ہیں ان کا جو جو جوش ہے وہ ایک اپنے ہی دیکھ سکتے ہیں میترو اس سمیں سوڈرسن نیوز کے جو سوڈرس شوہنکے جی ہیں وہ بھی سر بھاگوہ دوچ کو لہر آ رہے ہیں میں اس سمیں آ چکا ہوں پوری نیا گھاٹ پر سامنے آپ کو لاتا چوک کا بیوڑا اور تھا یہاں کا پرتیق دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہوں میں آپ کو دکھا ہوں کہ کس پرکار سے یہاں پر بھی مندیروں کو دیوں سے سجانے کا کارے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چلانے کا چل رہا ہے اور بھیڑ دیکھیں بھیڑ یہاں دیپوچ سو ہے نیا دیالی ہے نیا دیوالی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھا بھی آئیوجن ہو رہا ہے یہاں پہ سٹریٹ لائٹ پہ جو جو ٹرافک کی جو تائنیز ہیں ان کے لائٹ سے آپ دیکھیں ریڈ کلر کی بلنگ کر رہی ہے اور یہاں پہ ساتھی ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنی بھایانک سیکیورٹی پورسے لگی ہوئی ہیں ہر پرکار کی پریشتیوں کا سامنا کرنے کے لئے یہاں پر سرکشا بلتہنات ہیں اور گست کر رہی ہیں ساتھ میں وہ بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اب جو بھی ان کا پرپس ہو یہ وہی جانے پرانتو ستھیتی آیوجہ کی یہی ہے مطر یہ دیوالی نہیں ہے ڈیپوچساو نہیں ہے یہ ہے بائیس جنوری کی وہ رات جب آیوجہ میں نئی دیوالی منائی جائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ میں درشنارتیوں کی جاتریوں کی بھیل ہے اور دوسری سائیڈ میں آپ کو دیکھے گا ریپوچساو کے لئے جو مناتے ہوئے دیپ جلاتے ہوئے کئی سارے لوگ یہ ہے ایسی ملکہ ایسی ملکہ ایسی ملکہ مٹرو آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں رام کی پیڑی نیا گھاٹ سے جو رام کی پیڑی ہے جو وشیو پرسیدھ آیودھیا کی پہچان جہاں سے آتا ہے سریو جی کا پانی جو آپ کے سامنے ہے یہاں پر اور یہاں سے یہ پانی بہتا ہوا جاتا ہے سیدھا نیا گھاٹ کے آگے جا کر کے سریو جی میں واپس ملتا ہے اور یہی رام کی پیڑی ہے اور یہ سوپرسیدھ ہے ورلڈ فیمس کہا جا سکتا ہے اور یہی پر ہوتی ہے وشیو پرسیدھ دیپوٹسو کی جو اتصاب ہوتی ہے اس کا آیوجن ہوتا ہے پرانتہ اس سمیں دیپوٹسو نہیں اس سمیں ہو رہا ہے رام جی کے واپس مندر میں پرتشتھان ہونے کے اوزر پر دیوالی کا آیوجن جو کی اپنے آپ میں انوٹھی ہے انوکھی ہے اور اس بار دیوالی کے جیسے ہی آیودھیا جگ مگا رہی ہے مٹرو دیکھ رہا ہے اس سمیں پتاکھوں کا جو پتاکے کہہ سکتے ہیں آتش بازی ہو رہی ہے آیودھیا میں ایک بار پھر سے دیوالی منائی جا رہی ہے دیکھیں مٹرو یہ کہ انوکھا ایک درش ہے نزارہ ہے جو کی دیپوٹسو پتاکوں پر ساتھ ساتھ دیوالی نہیں یہ ہے آیودھیا میں ایک نیا دیوالی جو کی رام جی کے لیے منایا جا رہا ہے جب وہ پانچ سو ورشو بہشیات اپنے گھر اپنے محل میں واپس ہو رہے ہیں اور اس سمیں یہاں پر لیجر شو کا بھی آرم ہو چکا ہے یہ اس کی کنکن دھونی ہے جو کی آپ کو سنائی دے رہی ہے اور یہ نزارہ اپنے آپ پہ آدھبوت ہے ایک اور ہو رہا ہے پتاکوں کا دوسری ہے اور ہے لیجر شو کا دھونی آرم ہو موسیقی 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 ہم ابھی سب کو سنجھ دینا چاہتے ہیں ایو دھیا تو جاکی ہے کاشی مدھورا باقی ہے جیسری مہاکار تو میترو یہ ہی ہے ہمارے نیا گھاٹ اور ایو دھیا میں ہو رہا سب ہی کچھ دیپوٹسو کاک آرکرم اور ایو دھیا تو میترو پھر ملیں گے آپ کو نئی کس ہم سے شوق کر دیا ہم نے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رات کو وہاں پر ایسا ماحول ہوگا کیونکہ ہم نے سوچا مودی جی آئے ہیں انہوں نے گھاٹن کیا سب کچھ سائٹ بہت ہم لوگ آئیں گے پوجہ کریں گے درشن کریں گے بگوان رام جی کے تو گھر چلے جائیں گے یہ تھا رات کو ہم نے نہیں دیکھا آتش بازی ہوگی دیئے جلائیں گے اور در دوں محولی بھائی نئی عید منائی جا رہی ہے نئی دیوالی منائی جا رہی ہے بھائی روڈ کے سڑکوں سڑکوں پہ کونے کونے پر دیئے جلائے جا رہے ہیں وہاں پر اوہ محولی علاقہ موجہ تم نے کبھی ایسا دیکھا موجہ میں نے تو کبھی اپنی عید بیبینی دے تو ہوا ہی ہے اور جو ہار دکان جدہ لائنڈ ایک دکاندار اپنی دکانوں کے سامنے دیئے جل آ رہے ہیں اور وہ گنگریور ہے نا گنگریور اللہ کو دیئے جلائے ہیں اللہ کو دیئے جلائے ہیں ہاں کونے پہ دیو کی لہنے لگی اللہ کو دیئے جل رہے تھے وجہات میں مذوری زنگی میں ایسا مال نہیں دیکھا ہی ہوتھی میں جو جب ہی زہری بات ہے اور وہاں پر جب آتش بازی کی گئی بچے بچے بھائی وہ چنگاریوں والے بچہ بچہ سیلیبریشن کر رہا تھا وہاں پر اور جو وہاں پر پٹا کے پھوڑے گئے اس کا تو لیوہ لیا لگتا ہے یہ چیز ہمیں ایسیپٹی تھی یہ ہم نے یہ چیز سوچے تھا کہ وہ تھی جائے گاٹن کر کے چلے گئے بچے بڑے بڑے پٹاکیں پھوڑے گئے ہیں وہاں پر لیزر شو لیزر شو دیکھنے تو تو نہیں ملا لیکن ہم کوشش کریں گے اس کا ویڈیو نکالیں تاکہ اس کا لیزر شو یہ دیکھے کیا یودیہ میں ہوا کیا لیزر شو میں یہ بات ہے لیزر شو ہوگا نو جا کیا ہوگا تو کیا ہوگا ہم نے دیکھا نہیں یہ چیز ہے بھائی جو یہ چیز ہے رات کبھی ہو دیکھا ہے جو رات کی یہ نظارے دیکھیں یہ علاقے لے والا ہاں بھائی اتنا رشتہ کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں اور جو سیلیبریشن تھا بھائی کوئی ڈھول بجا رہا ہے کوئی ناچ رہا ہے کوئی گا رہا ہے بابے تک بھائی سب جو تھے نا بھائی وہ خوش تھے وہ خوش ہی سے بھائی انتہا سے جھوم رہے تھے وہاں بھائی یہ ڈھول کتاب دیجئے دیکھئے یار یہ بڑی یونیک کی بم بولے بم بولے بم بولے ہوئی نا اور جس طرح سے بھائی جو رشتہ یقین مانو ہم نے سوچا نہیں تھا کہ رات کوئی یہ مول ہمیں دیکھنے کو ملے گا آزاروں کی دنیا میں تھی آزاروں کی دنیا میں بھائی جا رکھو بہت رشتہ ہے بہت رشتہ یہ ایک دوسری دیوالی انہوں نے میں آئی ہے ایک پیچھے دیوالی یہ دیوال دیوالی سے بڑھ کے کیا ہے تو یار آپ کی کیا تاؤٹ اس ویڈیو کے بارے میں تری بڑا حتم کی درمائی ہے